دوستو آپ بھی جب کپڑے کھڑیتے ہیں تب آپ کو بھی ملتے ہوں گے ایسے فوم شیٹ کپڑوں کے اندر جو کپڑے ہم لیتے ہیں اس کے اندر مطلب ساریز اور شرٹس کے اندر ملتے ہیں یہ فوم شیٹ تو اب ہم اس فوم شیٹ کو فیکیں گے نہیں اس کا کریں گے بہت اچھا ریوز تو دیکھو فوم شیٹ کا جو لیندھ ہے وہ ہے ایٹین انچ کی اور اس کی ویڈت جو ہے وہ ہے نائن انچ کی فوم کے میجرمنٹ کے حساب سے میں نے یہاں پر لے لی ہے دو فیبریک اور یہ جو فیبریک ہے یہ پولیسٹر کے ہے آپ چاہو ایک لائننگ لے سکتے ہو اور ایک مین فیبریک مطلب جو بھی آپ کو پسند ہو وہ کلوٹ آپ یوز کر سکتے ہو میں نے یہاں پر دونوں مین لے لی ہے تو یہ جو کلوٹ ہے وہ سیم ایزیٹیز جو فوم ہے اسی کے ناپ کا میں نے کٹنگ کر لیا تھا تو سب سے پہلے اس جو فیبریک ہے اس کو ہم ایسے کر کے اُلٹا کر کے بچھا لیں گے مطلب سیدھا پارٹ نیچے جائے گا اور اُلٹا اوپر کی طرف رہے گا اس کے اوپر ہم رکھیں گے اس فوم شیٹ کو اور واپس ہم رکھیں گے ایک اور فیبریک کو تو یہیں پر آپ لے سکتے ہو لائننگ کو مطلب جو اگر آپ کے پاس کلوٹ کم پڑ جائے تو آپ لائننگ کا بھی یوز کر سکتے ہو اب ہم کو لگانا ہے چاروں طرف سے سلائی اور اس کے بعد ہم کو بیٹ سے بھی سلائی لگا لینی ہے تو ہم نے فوم کے ساتھ کپرے کو اٹاچ کر لی ہے چاروں طرف سے ہم نے سل لیے ہیں اب ہم بیٹ سے ایسے کر کے سلائی لگائیں گے ایک ایک کر کے سٹیچ لگائیں گے تاکہ یہ جو کلوٹ ہے تینوں مطلب دو طرف کلوٹ ہے اور بیچ میں جو فوم ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دیکھو انگری لگا کے ایسے کر کے ڈیر انچ کے ناپ بھی آپ لے سکتے ہو یا پھر ٹیپ سے بھی لے سکتے ہو تو ایسے رکھ کر ہم دیر دیر انچ کے ناپ مطلب دوری پر ہم ایک ایک سٹیچ لگائیں گے تو ہمارا بیس جو ہے تیار ہو گیا ہے تو دیکھئے یہ میں نے سٹیچ لگا دی ہے اچھے سے یہ فکس ہو گیا ہے پورا چاروں طرف پہلے میں نے سل لیا ہے اور اس کے بعد میں نے بیچ سے بھی سلائے لگا دی ہے اب ہم اس کو کر دیں گے فولڈ اور چاروں طرف ہم 1.5 انچ پر سکوئر بنائیں گے اور اس پر کٹنگ لگائیں گے تو یہ دیکھئے چاروں کورنر پہ ہماری مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم اس پر کٹنگ لگا دیں گے دونوں شیٹ کو اچھے سے پکرتے ہوئے ہم کٹنگ لگائیں گے تاکہ یہ بلکل جگہ پہ رہے نہ ہیلے اور یہاں پر میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کو اوپن کرنے کے بعد میں کچھ اس طرح کا دیکھے گا دیکھو اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے اب ہم نے لے لی ہے بکرم کا جو ہوتا ہے موٹا والا بکرم جو جنڈ کالر بناتے ہیں نا جنڈ شرٹ میں اس میں لگتا ہے یہ تو اس کی جو لیند ہے وہ ہے ٹوئنٹی ٹو انچ کی اور ہاف انچ کی میں نے اس کی ورط لی ہے اور اسی کے لیے میں یہاں پر دو جو فیوریک ہوتا ہے فیوریک کا میں پیس کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ جو فیوریک ہے دو انچ کی ناپ مطلب اس کی ورط جو ہے دو انچ کی ہے اور لمبائی جو ہے ٹوئنٹی ٹو انچ کا وہ ہے تو اس کا ہم تھوڑا زیادہ ہی لیں گے ایکسٹرا لیں گے تاکہ ہم اس کو پورے اچھے سے اس کو کور کر سکے تو دو پیسز میں اس میں سے کٹنگ کر لوں گی تو دیکھو دو پیسز میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کو میں نے دو انچ کا جو ورط ہے وہ لیا ہے ایسے کر کے مونا ہے ایک سائٹ اور ایک سائٹ ہاف مونا ہے اور اس کے بعد اس کو پلٹا دینا ہے اور اس کے بعد ہم اوپر سے لگائیں گے سلائی مچھا دونوں کی انعرے پر سلائی لگائیں گے تو اچھا دیکھے گا تو چلو سلتے ہیں اس کو تو فرنٹ دیکھو کپڑے کو مورتے ہوئے میں نے ایک سائٹ پر سلا تھا اب دوسری سائٹ بھی میں نے سل لیا ہے اور یہ دیکھو کتنا اچھا اسے بن گیا ہے ایک دم مضبوط اور دیکھنے میں بھی ایک دم سٹیف ہے سندر ہے تو اسی طرح سے ہم ایک اور بھی بنا لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے دو سٹیف میں نے بنا لیا ہے ایسے بیلٹ اب ہمارا جو یہ شیٹ جو ہم نے بنایا تھا بیسک والا کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم اس پہ کریں گے تھوڑا سا مارکنگ جو بھی اس کا میڈیل پوائنٹ ہے ہم اس پہ لگاتے ہیں ایک پوائنٹ مطلب یہ سکس انچ کا ہے تو تری انچ پہ ہم ایک پوائنٹ لگائیں گے تھوڑا سا کٹ بھی لگا سکتے ہو یا پھر پوائنٹ بھی لگا سکتے ہو جیسے آپ کی مرضی تو میں نے یہاں پر پوائنٹ اور مارکنگ دونوں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے کر لی ہے اور گہرائی میں نے لی ہے پھر سے تین انچ کی آپ دھائی انچ بھی لے سکتے ہو میں نے یہاں پر تین انچ کا لیا ہے اور وہی میڈیل پوائنٹ سے ہم نے لیا ہے اور میڈیل پوائنٹ سے پھر واپس ہم کو اس طرف دو انچ پہ ایک پوائنٹ کرنا ہے مطلب دونوں طرف دو دو انچ پہ اس طرف دو انچ اور اس طرف دو انچ رائٹ اور لیفٹ سائیڈ دو دو انچ پہ ہم کو پوائنٹ لگانا ہے تو دیکھو ایک طرف میں نکل لی ہے سم اسی طرح اس طرف بھی کرنا ہے وہی میڈل سے ہم کو تین انچ نیچے جانا ہے اور وہ تین انچ سے ہم کو جانا ہے دو انچ اس طرف اور دو انچ اس طرف یہ دیکھئے ہم نے مارکنگ کر لی ہے اب ہم نے جو بیلٹ بنایا تھا اب ہم اس پر لگائیں گے تو مارکنگ کے اوپر بیلٹ کو ہم ایسے رکھیں گے سیدھا رکھ کر اور اس پر لگا دیں گے سلائی اچھے سے گھٹ سے ہم کو سلنا ہے مطلب تین چار رف ہم کو کرنا ہے اور اس کے بعد دھاگے کو اچھے سے کٹنگ کر لینا ہے اچھا دونوں طرف سے سلتا ہے اس لئے ہم کو دونوں طرف کی کٹنگ اچھے سے نیٹ سے کر لینا ہے تو دیکھو یہاں سے بھی مطلب بیک سائٹ سے بھی ہم کو کٹنگ مطلب تریڈ جو ہے اس کی صفائی کر لینی ہے اور اوپر کی طرف سے بھی اور ایک طرف میں نے ایسے لگا دی ہے اب دوسری طرف بھی ہم لگا لیں گے بیلٹ تو ہم نے یہاں پر دونوں طرف سے بیلٹ لگا دیے ہیں اور بیلٹ ہم نے بڑی لی تھی کیونکہ ہم ہاتھ میں اس کو ہنڈل کر سکے تو اس لئے ہم نے تھوڑا سا بڑا لیا تھا اب ہم لگا دیں گے اس پر سے ایک ساری کا جو بورڈر ہوتا ہے بلاوز کا جو بورڈر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی رکھا رہ جاتا ہے وہی ہم لگائیں گے تو ایسے جہاں پر بیلٹ لگا ہوا ہے اسی کے اوپر سے ہم اس کو مطلب اس کو چھپاتے ہوئے ہم کو سل لینا ہے اور یہ جو بیلٹ ہے اس کے اوپر سے ہم اگر سلائی ڈال دیں گے تو یہ جو بیلٹ ہے اور مضبوط بن جائے گا تو اسی لئے ہم اس کو کور کرتے ہوئے اس بیلٹ کو یہ جو لیز ہے اس کو ہم لگا دیں گے تو فرینڈ یہ دیکھو میں نے دونوں طرف بوڈر لگا دی ہے یہاں پر اور اب ہم اس کو فولڈ کر کے سائیڈ کو دونوں سائیڈ ہم سٹیچ کر دیں گے اور آپ جاؤو نا اس کو ایلو کلر یا ریڈ کلر سے بھی آپ اس کو نا مطلب پائپنگ جیسا سٹریپ جیسا لگا سکتے ہو تو دیکھنے میں اچھا دیکھے گا اگر نہ چاہو تو ایسے سمپل سلائی لگا سکتے ہو تو میں ایسے ہی لگا دوں گی سلائی اس پر تو فرینڈ دیکھو دونوں طرف میں نے سل لی ہے اب کیا کرنا ہے یہ جو 1.5 والا ہم نے بنایا تھا اس کو ابھی ایسے کر کے پکرنا ہے دونوں کو اور اس کے اوپر سے لگانا ہے سٹیچ اب چاہو تو سٹریپ بھی لگا سکتے ہو کوئی کپڑے سے تو اور اچھا لگے گا اور اچھا رہے گا یہ جو ہے دھاگا وگا جو بھی ہے وہ چھپ جائے گا تو میں نے یہاں پر نہیں لگایا کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی سندر ہے بینہ سٹریپ کے بھی اچھا ہے کوئی دھاگا ویسے بھی نہیں نکلے گا کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی بہت سارے سلائی ڈال کے اس کو اٹاچ کر لیا تو یہ دیکھو کتنا سندر یہ جو ہے سوفٹ بھی ہے اتنا سندر ہے کیا بتاؤں جو فوم شیٹ ہے آپ ایک بار اگر دیکھیں گے بنائیں گے تو کبھی نہیں فیکیں گے اتنا سندر سوفٹ یہ ہمارا بنا ہے سلنے میں بھی بہت آسان ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا جو اوپر والا بھاگ ہے یہاں آپ چاہو تو زپ لگاؤ یا بٹن لگاؤ آپ کی مرضی اگر نہ چاہو تو ایسے بھی رکھ سکتے ہو تو اس کو پہلے ابھی ہم سیدھا کر لیں گے اور اس کے بعد جو اس کا فرنٹ ہے جہاں پر آپ زپ لگانا چاہتے ہو تو زپ لگا سکتے ہو اگر نہیں لگانا ہے تو بس اس کو نا فولڈ کر کے مطلب ایسے ایک پر فولڈ کرو پھر ایک اور فولڈ کرو اور اس کے بعد لگا دو آپ سلائی ایسے دونوں سائیڈ آپ کو لگانا ہے تو یہ دونوں طرف ہمارا سل گیا ہے اب جو ہے یہاں پر اوپر کی طرف جو ہماری کٹنگ تھی 1.5 والی آپ چاہو ایسے بھی سل سکتے ہو یا پھر آپ ایسے کروس بھی لگا سکتے ہو کروس سے کیا ہوگا آپ کا جو پرس ہے وہ بلکل مٹکا شیپ میں آ جائے گا دیکھنے میں بہت پیارا لگے گا تو دیکھو میں یہاں پر کروس پہ ہی سلائی ڈال رہی ہوں اور جو ایکسٹرا ہے میں نے اس کو کٹنگ کر دی ہے اور اب میں اس کو الٹا کر رہی ہوں مطلب پھلٹ لے رہی ہوں اور اس کو دیکھو اب کتنا پیارا دیکھ رہا ہے اب کچھ بھی چیز لگا کے اس کو ڈیکریشن کر سکتے ہو تو کیسا لگا میرا پار جرور بتانا ویڈیو اگر اچھے لئے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کرنا